بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان آرمی اور پاکستان کی تمام فورسز کو جوائن کرنے کا اس کے حصہ بننے کا ہر ایک سٹوڈینٹ کو خواب ہوتا ہے تو جی ہاں دوستو پاکستان آرمی میں کافی ساری ورگنسیز آئی ہیں جوائن پاکستان آرمی ایز ایک اپٹن تو لیڈی کے لیٹ کورس یعنی کہ لیڈیز کے لیے ہیں ان لیڈیز کے لیے جنہوں نے آپ بیچلر یا اس سے اون ورک سٹیڈی کر لیے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی ایز ایک اپٹن وہ سیلیکٹ ہوں گی تو دوستو آج کی ویڈیو اسی بیسٹ پہ ہیں تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے کہ اس میں آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے کیا ایڈوکیشنل کرائیٹیریا ہے اور کیا اس میں مزید ریکوائرمنٹس ہیں دوستو اس میں سرپ لیڈیز اپلائے کر سکتی ہیں وہ سرپ اپلیکیبل ہے اور یہ چھ مہینے کی ٹریننگ اور کورس ہوتا ہے اس میں آپ ڈائریکٹ ایز ایک اپٹن سیلیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں پھر کافی ساری ویکنسیز اور ڈیپارٹمنٹس ہیں میں آپ کو اس میں سب بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جس میں ہیں وہ کارپس آف انجینئرز ہیں اس کے بعد کارپس آف سگنلز ہیں اس کے بعد کارپس آف آرڈننس ہیں اسی طرح پر کارپس آف الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرز اس کے بعد نیکس ہے آرمی ایڈوکیشن کارپس اے ای سی اسی طرح پر انفارمیشن اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی آفیسر آئی سی ٹی او اس کے بعد جج ایڈوکیٹ جنرل جی اے جی جس طرح یہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے آپ کسی میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور ہر ایک ویکنسیز کے لئے ڈیفرنٹ ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہیں جس طرح کارپس آف انجینئرز کے لئے بی ای آرکیٹیکٹ آپ نے کیا ہو یا پھر آپ نے بی ای جی آئی ایس یا آر ایس یا جیو انفارمیشن انجینئرنگ آپ نے کی ہو تو اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کارپس آف سگنلز کے لئے بی ای الیکٹریکل درکار ہیں ڈیلی کام اسی طرح پھر کارپس آف آرڈنینز کے لئے بی ای سی یا بی ای ٹیکسٹائل انجینئرنگ آپ نے کی ہو اسی طرح پھر بی ای ان بائیو میڈیکل انجینئرنگ بی ای ان الیکٹریکل آپ نے کی ہو کارپس آف الیکٹریکل این میکینیکل انجینئرز کے لئے اسی طرح پھر آرمی ایڈوکیشن کارپس کے لئے آپ نے ایم ای ایم ای سی یا بی ایس کیا ہو اسی طرح پھر بی ای یا بی ایس آپ نے کیا ہو آئی ایٹی برانچ کے لئے سافر انجینئرنگ میں سائبر سیکوریٹی میں یا جیو انفارمیٹکس یا جیو میٹکس میں اسی طرح پھر جج ایڈوکیٹ جنرل کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ نے ایل ایل بی کی ہو اس کے بعد یہاں پہ پرسنٹیج ایک رائٹیریہ ہے کہ آپ کا 2.5 اوٹ او 4 جی پی اے سی جی پی اے ہونا چاہیے یعنی کے 60 پرسنٹ مارکس اس کے بعد یہ سب بیٹیلز یہاں پہ گون ہیں آپ کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے آپ کا ویڈ کتنا ہونا چاہیے آپ پانچ فوڈ آپ کی ہائٹ منیمم ہونی چاہیے اسی طرح پھر ویڈ کے ہوارے سے ویژن کے ہوارے سے سب یہاں پہ کلیر لے اس کے بعد سیلیکشن سینٹرز ہیں پشاور لاہور حیدر آباد کوئٹا فیصلہ بار ڈی آئی خان پنو عقل راول پنڈی ملتان کراچی گلگت مزفر آباد اس کے بعد آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے www.joinparkarmy.gov.p کے پہ جانا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کی جو لاسٹ ایڈ ہے وہ ہے 24 دسمبر 2020 تو دوستو اگر آپ مزید اس کی ریٹیلز میں جانا چاہتے ہیں تو میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس کے ترویس پیج پر آکے مزید ریٹیلز دیکھ سکتے ہیں دوستو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ